یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حافظ صاحب تمہید ابو شکور سالمی ٹھیک ہے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھئے یہ کتاب لکھی ہے امام علیہ السنت اللامہ ابو شکور محمد بن عبدالسعید سالمی اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے سبحان اللہ سید السادات مفتی آزم ابو البرکا سید احمد قادری رحمہ اللہ تعالی جن کا مزار مبارک بالکل حضور داتا صاحب کے سامنے احل سنت کا مرکز حضور احناف شریف کے اندر مزار مقدس موجود ہے حضرت سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے جی ترجمہ بھی سادات کر رہے ہیں مفتی آزم کر رہے ہیں کتاب عبدالسعید سالمی اب آپ دیکھیں یہ کتاب میں پھر کہنا چاہتا ہوں غور کریں میری بات کو اخبار الاخیار شریف اٹھا کر دیکھیں شیخ محقق نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ بابا فرید نے کچھ اور سنا کر نہیں پغڑی باندی تھی قرآن سنا کر پغڑی باندی اور سن کر باندی اور عقیدے کی کتاب کون سی پڑھائی یہ عبدالسعید سالمی یہ نیٹ پر موجود ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا صفحہ نمبر میں 371 پڑھ رہا ہوں موبائل سے کیوں پڑھ رہے ہو میں نے کہا یہ دیجیٹل زمانہ ہے جب اللہ نے ایک سہولت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں مسئلہ موبائل پر تنز نہیں کرنا مسئلہ غلط ہو تب تنز کرنا بکر صحیح آپ کے پاس لیبرلی میں ہے جی آپ کھولنے کتاب چلیں یہ سفاہ نمبر 371 ادھر عنوان دیا ہے حضرت مفتی آزم حضرت سید ابو البرکات احمد قادری نے باغی کسے کہتے ہیں آج کل بہت لوگوں کو حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بڑی تکلیف ہے کچھ ایسے ہیں جو ان مکاروں کو اپنی یونیسٹریوں میں پناہ دیتے ہیں اور خود کی تنظیموں کا نام قرآن کے نام پر رکھتے ہیں حمد کریں بابا صاحب کے نام لیتے ہیں آپ تو اب غور کریں باغی کسے کہتے ہیں یہ عنوان ہے بعض جناب جو ہے کچھ لوگ علامہ تفتزانی کی بات کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آ کر حضرت سیدنا صحابہ اکرام اور حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے محقق ہیں ان کے تو کلپس موجود ہیں کہ وہ سیدنا ماویہ والی بات نہیں ان کے کلپ موجود ہے اہلِ بیت اس آیت میں حضرت عائشہ نہیں ہے میں نے کہا یہ جھالر جیسے بال آپ نے اس لئے بڑھائے تھے چالیس سال آپ نے تدریس اس لئے کی تھی فنِ بلاغت کے امام اس لئے بنے تھے کسی شاگرد میں جررت ہے میں آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں کسی شاگرد میں جررت ہے دین کا اعتبار خود گھسرا ہے اہلِ بیت کی آیت کے اندر کہ ہم ہیں جناب ہم ہیں ہمارا شجرہ دیکھو ہم ہیں اور جن کے لئے آیت اتری ہے سترہ سے تئیس آیت سورہ نور کی میری ماں سعید عائشہ کے لئے اور یہ پورا رکوع سورہ احضاب کا یہ کس کے لئے ہے ازواج متحرات کے لئے پنچتن پاک اس میں ہیں اس کا کون انکار کرتا ہے اس پر ہم نے تفصیل سے پروگرام کی ہیں لوگ ہمیں لیٹر لکھ کر کہتے ہیں یہ گیارہ آدمی ہیں آؤ بیٹھ کر سلا کرو میں نے کہا آپ سے کیا سلا کریں آپ میں تو درجہ بندی نہیں ہے جس نے صحابہ کو مو بھر بھر کے گالی دی ہے آپ ان کے نام کو القابات سے لکھتے ہیں ایسی سلا ہوتی ہے مجرم کو آپ گویا کہ یہاں پر یہ کیا حکومت بدل گئی تو سارے کیس ماف کرانے والی بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی بڑا درد ہے ہمیں اہل سنت میں تفاف ہونا چاہیے میں نے کہا ہمیں بھی درد ہے فیصل قربر کے اندر ہوں گے لیکن آپ چور کو کوتوال بنا دیں اور کہیں فیصلہ ہو ہم آپ کے خط کا جواب دینا بھی گھن سمجھتے ہیں کہ جب آپ اتنے بڑے ہو کر آپ کو تمیز نہیں ہیں کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا ہے آپ پوری دنیا میں خط فیلا رہے ہیں غور کیجئے یہاں پر دیکھئے کیا لکھا ہے حضرت عبدالشکر سالمی نے اور میں کہوں گا میری بہنیں بیٹیاں مائیں بزرگ جو بابا صاحب سے محبت کرتے ہیں یا کرتی ہیں میں ان کی خدمت میں ارز کروں گا دیکھو بابا صاحب جو کتاب پڑھاتے تھے اور یہ کتاب بابا صاحب نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے باغی باغی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنا حق طلب کرتا ہے شبہ کے ساتھ اور حضرت امیر معاویہ کو اپنے دعویٰ میں شبہ ہو گیا تھا اور وہ تعویل کرتے تھے اور تعویل کرنے میں ان لوگوں نے خطا کی اور ان کی خطا کبیرہ گناہ نہیں حتیٰ کہ مرتقیب کبیرہ کی تفسیق کی جائے یا تکفیر یعنی ان کے پاس اس اختلاف جمل اور صفین میں تو آج ہم کو سکا رہا ہے صلح امام حسن لکھ کر اور وہ کہہ رہا ہے جو حضرت معاویہ کا نام ممبر پہلے اس کو جوتے مار کے بگاؤ اور تمہیں ابھی برا مرود آ رہا ہے کہ جناب ہمارے باپ سے لڑائی کی تھی میں نے کہا دیکھ بابا فاری جو کتاب پڑھا تھا فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف تعویل کے ساتھ تھا اس میں کبیرہ گناہ تو در کنا ان میں تو فسق پر حکم نہیں آتا کیا لکھتے ہیں آگے پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھی تھے جیسے حضرت طلحہ حضرت زبیر ام المومنین حضرت عائشہ اور ان کے متعلق ہم اس بات کا وہم بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جان بوجھ کر ایسے عمر کے مرتقب ہوں جو فسق اور کفر کا باعث ہو باوجود یہ کہ لوگ اہل اہل دیانت اور یہ لوگ اہل دیانت صاحب فقہ اور دانش تھے پھر اس پر اسرار بھی کریں حالانکہ یہ سب عادل فقی اور مشتہید تھے اور ان کے لیے بھی کہ باغی کی جانب سے ایام جمع جماعت صلاح حج اور تولیت قضا وغیرہ ولایت جائز ہے ثابت ہوا کہ وہ فاسق نہیں تھے آہا آگے کیا لکھتے ہیں دیکھیں جنب آگے لکھتے ہیں حضرت امام حسین کی شہدت کا بیان دیکھئے میں نے حضرت امیر ماغیہ کے لیے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کسی کے تشرف نہیں ہوئی داتا صاحب کے کتاب اٹھائیں کشف المحجوب اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر امام علی مقام سرکار امام حسین کا ترجمہ لکھا ہے کہتے ہیں نا صوفیوں کی سننا ہے ہم نے تو یہ صوفیوں کے بادشاہ ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے دیکھا جب تک حق غالب رہا آپ حق کے فرمام بردار رہے لیکن جب حق کو مفقود دیکھا تو تلوار کھینچ دی تو جس کے خلاف نہیں کھینچی وہ حق پر تھے اور جس کے خلاف کھینچ دی اس کے ساتھ ہم نہیں وہ یزید ہے اور جس کے خلاف نہیں کھینچی آگے بات آ رہی ہے حضرت امام حسین کی شہادت کب ہے اہل سنت وجمات کہتے ہیں شیعانی اہل سنت بولتے اہل سنت ہو کتابیں ان کی پڑھتے ہو توجہ آپ کی اور اتنی بڑی پگڑی بانتے ہو میں نے کہا اتنی زہمت نہیں ہے پیر صاحب کیونکہ آپ پچاس میٹر کی پگڑی باندے آپ ٹوپی بھی پہن لے تو بات مان لیں گے لیکن اتنا بھرم نہ مناؤ کہ آپ کوئی لمبی پگڑی باندو امامہ شریف کی توہین نہیں کر رہے آپ کے بحروع پہ پر ان کو پگڑ رہے ہیں کہ اتنے شریف ہے میں نے کہا ٹوپی پہن لے لیکن بات سچی کر لو کیا کہنے والا جبکہ امامہ شریف پہننے والا بات سچی کرتا ہے اور آپ امامہ شریف کا سامنے رکھ کر کیا کر رہے ہیں دیکھیں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین حق پر تھے اور ظلمن شہید ہوئے اس پر اجماع ہے کہ خلافت حضرت علی کے بعد حضرت امیر ماویہ کے لئے تھی میں نے کیا کہا یہ تمہید ہے ہمارا اس پر اجماع ہے کون کہہ رہا ہے حضرت ابو شکور سالمی یہ کتاب پڑھائی کس نے بابا فرید نے کس کو پڑھائی خواجہ نظام دی اس کتاب کی وجہ سے خلافت دی ہے آج بابا صاحب حیات ہوتے اور بگ بگ کیا جا رہا ہے صحابہ کے خلاف قوال کو آگے بٹھا کر الٹی قوالی پڑھائی جا رہی ہے تو بابا صاحب برداشت کرتے بابا صاحب نے جو کتاب پڑھائی ہے غور کیجئے اور میں مقدوم سمنہ کا بھی حوالہ دوں گا ان کے لطائف شریف پڑھ کر دیکھیں جتنے تیر ہماری طرف چلاتے ہو چلاؤ لیکن الحمدللہ ہم وہی بات کر رہے ہیں جو اقابر نے لکھی آپ فرماتے ہیں ہمارا اس پر اجماع ہے کہ خلافت حضرت علی کہ خلافت حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ کے لیے تھی اور حضرت حسین نے ان سے مساہلت کر لی اور حضرت معاویہ کی تمام مسلمانوں کے ساتھ بیعت کر لی اور تمام صحابہ نے بیعت کر لی اب دیکھیں یہاں پر صاحبِ تمہید لکھ رہے ہیں جو بابا صاحب کی محتمت کتاب ہے کہ امامِ علی مقام نے حضرت معاویہ کی بیعت کی شرم آنی چاہیے تمہیں کہ جس کی بیعت حسین ابن علی کہے ہیں تم ان کو گالیاں دیتے ہو اللہ اکبر جس کی بیعت امامِ حسن کرے کون لکھا ہے میں نے کہا بابا صاحب بابا صاحب کو ہم نہیں مانتے تو میں نے کہا جاؤ لیکن بابا صاحب کا نام لے گا تو پھر حضرت معاویہ کے خلاف بلنے نہیں دیں گے تجھے کیا کہنے کیونکہ تُو دغا کر رہا ہے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علی کے ساتھ اور یہ حوالہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صفحہ نمبر 373 373 اب آخر میں یہاں پر آپ سنیئے کیا لکھتے ہیں حضرت عبدالشوک صالب میں اگر اس پر کروں نہ دے گلک پرگرام آپ رکھیں تو میں آپ کو صرف پڑھ کے بتاؤں کہ تمہیت کندر کیا اور یہ سودا کیا بیچتے ہیں داتا صاحب کو پڑھیں کہتے ہیں ہم مولویوں کو نہیں مانتے میں نے کہا ان سے بڑا کوئی مولوی نہیں تھا چلو کر ان کو مانتے ہو تو صرف دال روٹی نہ کھاؤ وہ بھی شرف کی بات ہے ان کے آستانے کی لیکن پڑھو وہ کیا کہتے تھے کالوں کی کتاب نہ پڑھو نوروالوں کی کتابیں پڑھو اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں حضرت عبد الشکر سالمی بابا صاحب جو کتاب پڑھا فرما دوسری بات یہ کہ یہ صحیح نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں سوال ہے جب یزید فاسق تھا مردود شہادت تھا تو اس کی امارت و ولایت بھی ناجائز ہوگی دوسری بات یہ کہ یہ صحیح نہیں کہ حضرت معاویہ نے اس کو خلیفہ بنایا اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا ہوتا تو امر بن عاز سے یزید بیعت کیوں لیتا وہ تو خلیفہ پہلے ہی بن گیا ہے پھر بیعت صحابہ مسلمین یزید پر متفق نہیں جیسے عبداللہ بن زبیر محمد بن حنفیہ حسین ابن علی اور بہت سے اہل بیعت یزید پر متفق نہیں ثابت ہوا کہ وہ امام عادل نہ تھا یزید پلیت تھا بردبخت تھا خبیص تھا امام عادل نہیں تھا اس سے واضح ہو گیا کہ امام حسین ہرگز باغی نہیں تھے نہ امام حسین باغی تھے نہ حضرت معاویہ باغی تھے دونوں کو یہاں پر کلیر کرتے ہیں جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ جناب حضرت معاویہ کو باغی کہا جائے گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو مازاللہ باغی کہا جائے گا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جس کتاب کو پڑھا کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ کو خلافت دیتے ہیں اس میں موجود ہے کہ نہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے نہ امام حسین باغی تھے فرما اس سے واضح ہوا کہ امام حسین باغی نہیں تھے یعنی عزید خلیفہ ہی نہیں تھا تو اس کے خلاف نکلنا بغاوت کیسے ہوئی اور فرما انہوں نے امام برحق پر خروج نہیں کیا اور پھر اس کی ساری دلیلیں آپ نے نقل فرمائی اور اس میں واضح طور پر صفحہ تری تری سیونٹی تری پر لکھا کہ امام حسین نے حضرت معاویہ کی مل کر میرے ساتھ کہیے بیعت کی تھی کیا کی تھی بولیے بیعت کی تھی اب میں ناظرین سے کہتا ہوں غور کرو اور پاک پتن شریف ہو ملتان شریف ہو لاہور شریف ہو سندھ کے علاقے ہو سجاول ہو تھٹا ہو ہیدر آباد ہو سکھر ہو کوئی بھی جگہ ہو اب یہ اپنی الٹی رامائن بنانا بند کر دو کیونکہ بابا فرید کا ارس ہو رہا ہے نور والوں کا راستہ آ جائے تو اندھیرے میں چلانے والے بھیڑیوں کے راستے پر کوئی پاگلی چلے گا نور والے کے راستے پر چلیں گے اور ہم نے جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں سچے آدمی کے عدب اور محبت میں پیدے کیے ہیں جو جو ڈگمگا گیا ہے اس کو سمجھانے کے لئے پیش کیے ہیں کسی سچے آدمی کے لئے نہیں کیے کسی جامعہ شرائط پیر کے لئے نہیں کیے ہم تو خود ان کے خادم ہیں ہم تو خود کہتے ہیں جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آزم کا لیکن نام ان کا تم لے لو اور پگڑیاں بیس بیس میٹر کی باندھ لو پھر جھوٹ بولو تو تم بیس نہیں مارکٹ بہت بڑا کپڑا مارکٹ وہاں کی ساری تھانے بھی باندھ لونا تھان بھی باندھ لو ساری پھر بھی نہیں مانیں گے سچی اگر ہو تو صرف سادی ٹوپی بھی پہن لونا تو ہم بیعت کر لیں گے بات مان لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اکیوالہ شاہ صاحب جواب نہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ آپ نے بہت مختصر کر کے ٹائم کو ملحوظ خاتر اور یہ عوام سے میں کہوں گا کہ یہ کتاب عبدالشکر سالمی رحمہ اللہ کی ہمارے استازوں کے استاد ہیں اور حضرت سید محمود رزوی رحمہ اللہ کے والد گرامی اور سید احمد قادری صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اردو کا ترجمہ کیا ہے اور ان کی شخصیت خلیفہ ہیں آلہ حرد کے خلیفہ بھی آلہ حرد سبحان اللہ تو سعداد بھی وہاں پہنچتے ہیں ان کو پتا ہے اور جب سعداد جاتے ہیں دیدار علی شاہ صاحب گئے تو دیدار علی شاہ صاحب جو ان کے والد ہیں سید احمد قادری رحمہ اللہ ان کے ہاتھ کو آلہ حدت نے چومہ اور ساری اجازتیں دی فرمایا عدب میں کہ آپ کی بزرگوں کی امانت تھی فقیر کے پاس موجود تھی آپ کو پہنچا دیا تو سیدوں کو ہم کہتے ہیں کہ امانتیں آپ کی بریلی والوں کے پاس ہیں کالوں کے پاس نہیں ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ بلا شاہ صاحب کو یہ بات تو تطعہ ہو گئی آج کہ بابا صاحب کا نام کوئی لے گا تو اس کو ہم سودا غلط نہیں بیشنے دیں گے سودا وہی لیں گے کہ جو الحمدللہ بابا صاحب کے بازار سے دربار سے مل رہا ہے جو عقیدہ جو نظریات ہمیں بابا صاحب نے عطا فرمائے اور جس بنیاد پر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ یہی وہ پیغام ہے کہ جسے آگے بڑھانے کا ہمارا مشن ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اور ہمارے مشن پر وہی ہوگا قیامت تک کہ جو اس بات کو اس پیغام کو آگے پہنچائے گا امانت کے ساتھ نہ کہ الحمدللہ اس کے خلاف بات کرے گا یہ الحمدللہ بہت واضح ہو چکی آج بات سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لئے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں